بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں شاہد سکلین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے امریکہ سے پاکستان آ کر سولہ اکتوبر کو جو ہے وہ لاپتہ ہونے والی وجیہ سواتی کے حوالے سے یہ خاتون امریکن نیشنل ہے اور یہ پاکستان آئی تھی اپنے دوسرے جو ان کے شوہر ہیں ان کے ساتھ پراپرٹی کا جھگڑا تھا اور اس کے بعد یہ لاپتہ ہوئی اور آج تک یہ بازجاب نہیں ہو سکیں دو تین ڈیولپمنٹس ہیں اس کیس میں ایک تو وہ ساری تفصیل آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کیونکہ میں نے اس کے اوپر ایک ویڈیو کی تھی میری کوشش ہوتی ہے کہ جو کیس کرتا ہوں ایک بار اس کو فالو اپ سے ضرور کرتا ہوں تو اس کو پیش رافت ہوئی ہے تو اس کی وجہ سے آپ کو اس کے حوالے سے فالو اپ سے بتاؤں گا اور دوسرا اس کیس میں جو ہے آخر یہ وجیہ جو ہے اب تک بازجاب کیوں نہیں ہو سکیں رزوان حبیب اور وجیہ کا اپس میں جھگڑا کیا تھا اور کیس میں جو پیچید گیاں ہیں وہ کیا ہیں اس کے حوالے سے جو ہے آج کی اس ویڈیو میں بات کریں گے سب سے پہلے ڈیولپمنٹ آپ کو بتا دوں امریکی سفارت خانہ جو ہے اس میں موجود ایف بی آئی کے جو اہلقار ہیں وہ وجیہ سواتی جو ہے جو پاکستانی نجات امریک کی شہری ہیں ان کی کھوج لگانے کے لیے بقیادہ طور پر جو ہے ایف بی آئی جو ہے وہ شامل ہو گئی ہے اور وہ بھی اس کو کھوج لگا رہی ہے ایف بی آئی کے جو ایلقار ہیں ان کی ملاقاتیں سی سی پی او راولپنڈی اور دوسرے لوگوں سے بھی ہو رہی ہیں کیونکہ یہ معاملہ جو ہے یہ تھانا مورگا کا تھا راولپنڈی کی حدود میں آتا ہے بہرحال ڈیڑھ مہینے ہو گیا ہے تقریباً اس ایف آئی آر کو کٹے ہوئے اور اس واقعے کے ہوئے اور آخر ڈیڑھ مہینے کی تختیش کے بعد پولیس حکام جو ہے انہوں نے وجیہ کی گمشدگی کے حوالے سے جو گزشتہ سماعت تھی جو کہ نوی سماعت تھی اس کیس کی اس کے اوپر یہ بتایا کہ جی اس میں ایک اہم پیشرفت ہوئی ہے اور وجیہ سواتی کے سابق شوہر جو پولیس نے کہا ہے کیونکہ وہ شوہر ابھی یہ کہہ رہا ہے کہ میں ابھی بھی اس کا شوہر ہوں بہرحال پولیس کہتی ہے کہ جی سابق شوہر اور ملزم جس کا نام رزوان حبیب ہے اس کو گرفتار کر لیا ہے یہ پولیس نے بتایا بقیادہ طور پر اور انہیں سات روز کے جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے جو ہے اس سماعت کے اوپر کیا گیا پولیس نے ان کو پیش کیا تھا اور پھر اس کو پولیس نے ریمانڈ مانگا تھا اور پولیس نے اور جو ہے عدالت نے ان کا سات روز کا جسمانی ریمانڈ رزوان حبیب کا جو ہے وہ دے دیا ہے بہرحال پولیس یہ کہتی ہے کہ گرفتار وہ ہو گیا تھا لیکن اس کی گرفتاری کو زیادہ تبا جو ہے وہ خود رکھا گیا تھا کیونکہ اس کے خلاف وہ شواہد جمع کرنے کا عمل جاری تھا بہرحال اس کی ایف آئی آر آپ کو پتہ ہے آپ کے لئے بتاتا چلوں کچھ ناظرین جن کو اس کیس کا پتہ ہے ان کو تو پتہ ہے لیکن یہ خاتون آئی تھی اس کی جو ایف آئی آر ہے اس کے جو پہلے شوہر سے بیٹے عبداللہ ہیں جو امریکہ میں مقیم ہیں انہوں نے ہی کروائی تھی اچھا جی اب یہ ہے یہ خاتون پاکستان آئی تھی اور پھر اپنے جو ہے آہ سابق شور سے ان کا پرپٹی کا جھگڑا چل رہا تھا اور پھر ان سے ملاقات ہوئی تھی اور جس دن ان سے ملاقات ہوئی تھی اسی دن سے ان خاتون کا نمبر بھی بند ہے اور یہ خاتون ابھی تک بازیاب نہیں ہو پائی ہیں بہرحال ان کے ساتھ ان کا ایک بھانجا تھا جس کا نم آیان تھا وہ ان کے ساتھ آیا تھا یہ چھوٹی عمر کا بچہ ہے تقریباً پندرہ سولہ سالیس کی ایج ہے اور ایان کہتا ہے کہ جب ہم گئے ان کے سابق شور کے گھر ڈائریکٹ ائرپورٹ سے وہ ہمیں ائرپورٹ پر لینے آئے پھر ہم وہاں چلے گئے وہاں پہ ہمیں کچھ پلایا گیا لیکوڈ میں ملا کے شربت یا جوس میں ملا کے اور پھر اس کے بعد ہم بھی ہوش ہو گئے کہتا ہے جب میں ہوش آیا تو وجیحہ وہاں پر نہیں تھی بہرحال یہ سارا معاملہ ہوا اور وجیہ واپس نہ جا سکتی اور پھر جو ہے وہ آیان بھی یہاں پہ کچھ عرصے کے لیے پھات گیا تھا کیونکہ اس کا پاسپورٹ وغیرہ بھی وجیہ کے پاس تھا اب پولیس پہ بھی کچھ الزامات ہیں کہ پولیس نے شاید اس کے ایف آئی آر جو ہے وہ تاخیر سے کٹی تھی لیکن اور اس میں بہت ساری چیزوں کو انوال کرنا پڑا جس کے بعد پولیس نے ایف آئی آر کٹی وجیہ سواتی کون ہے وجیہ سواتی جو ہے ان کا تعلق اپٹ آباد سے ہے امریکہ میں گزشتہ کئی برسوں سے رہائش پذیر ہیں اور اس بار فقط چار روز کے لیے یہ پاکستان آئی تھی اور ان کے تین بیٹے ہیں جن میں ایک بڑا بیٹا جس کی عمر بائیس سال ہے امریکہ میں مقیم ہے جبکہ دو بیٹے جن کی عمر بلتتی پندرہ سال اور دس سال ہے عارضی طور پر وہ اب اپنی خالہ کے گھر یوکے میں یعنی برطانیہ میں مقیم ہے بارال یہ کہتے ہیں کہ جی وجیہ جو ہے ان کی وکیل جو ہے شبنم اوان ان کا کہنا ہے کہ جی وہ ہر سال پاکستان آتی تھی اور ان کے پہلے جو شوہر ہیں وہ ایک ہارٹ سپیشلس تھے جن کو پاکستان میں دوزار چودہ میں ٹارگٹ کے لنگ میں قتل کیا گیا تھا اور ان کے جو وجیہ ہیں وہ اپنے انہی شوہر کا جو ہے کاروبار جس میں آلات جرائی کی امپورٹ ایکسپورٹ بھی ہے اور پراپرٹی کا بزنس بھی کرتی تھی اب جھگڑا کیا تھا رزوان کے ساتھ یہ تھوڑا صاحب کو بتا دے دو شبنم اور شبنم اوان کہتی ہے کہ وجیہ اور رزوان کی اپس میں جو پہلی ملاقات ہے وہ یو اے ای میں ہوئی تھی اور رزوان جو ہے وہ ایک بروکر ہے پراپرٹی کا اور بہرحال ان کے درمیان اب جھگڑا کیا تھا یہ ابھی تک نہیں پتا کیونکہ ان کا جو بہنوئی ہے وجیہ کا مقصود ہے مد ان کے مطابق سات سال کے بعد تقریباً وجیہ جو ہے وہ چند روز پہلے ان سے ملنے کے لیے آئی تھی اور پھر ان نے یہ بتایا تھا کہ وہ رزوان سے کچھ پیسے انہوں نے پراپرٹی کے لینے اور انہوں نے پاکستان جانا ہے رزوان نے ان کی پراپرٹی سے جہاں پہ کچھ گھر لیا ہوا تھا جو اس نے ان کے نام کروانا تھا محلال یہ سارا معاملہ پھر وہ یہاں آئیں جب رزوان آچھا خاندان والے یہ کہتے ہیں کہ وجیہ اور رزوان کے اپس میں طلاق ہو چکی تھی لیکن جب رزوان گرفتار ہوا ہے تو پولیس میں اس نے یہ بیان دیا کہ ہماری کوئی طلاق نہیں وہ اب بھی میری بیوی ہی ہیں یہ بھی چیز جو ہے وہ تھوڑی سی نئی ہے اس کیس میں برحال کیس اب جو ہے اس میں اس کی تحقیقات جیسے میں آپ کو پہلے کہہ چکا ہوں کہ ایف بی آئی کر رہی ہے اور جو ہے ایک اہم مقدمے کے طور پر امریکن جو ایجنسی ہے وہ کہتی ہے کہ ہم اس کو دیسک رہے ہیں بہرحال جو پولیس کے انویسٹیگیشن آفیسرز ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ایک مشکل کیس ضرور ہے کیونکہ اس میں مرکزی ملزم کے بارے میں کوئی ڈائریکٹ شہادت نہیں ہے جو کیس میں پچیدگیاں ہیں ان کی جب بات کی جاتی ہے تو پولیس والے بھی یہ مانتے ہیں کہ اس میں کوئی ڈائریکٹ شہادت نہیں ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اس میں کوئی اینی شاہد نہیں ہے کسی نے دیکھا ہو کہ جو اس نے واقعی جو بھانجا بھی ساتھ تھا وہ بھی کہتا ہے کہ میں بیہوشت تھا جب اس کو وہ غائب ہوئی ہیں اور کسی نے ان کو اغوا کیا ہے پولیس والے یہ کہتے ہیں کہ کہتے ہیں اگر کوئی اینی شاہد ہوتا تو انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ کس وقت یہ واقعہ ہوا ہے اور پھر ہم اس حوالے سے اس کے شواہد یا ہوئی چیزیں اکٹھی کر لیتے اور تحقیقات میں پھر ہمیں مدد ملتی اب دوسرا جو اہم نکتا ہے وہ یہ ہے کہ تحقیقات میں واقعے کے جتنی جلدی بعد پولیس کو اطلاع مل جائے اتنا ہی اچھا ہوتا ہے پولیس یہ کہتی ہے اور پولیس جو ہے وہ جو ہے وقوع جس کو کہا جاتا ہے اس سے شواہد اکٹھے کر لیتی ہے اور اس میں مدد ملتی ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ پولیس والے کہتے ہیں کہ اگر ایف آئی آر واقعے کے فوراں بات درج کرائی جاتی تو پولیس اب تک مغویہ کو بازیاب کراہ چکی ہوتی پولیس اب یہ کہتی ہے اب جو ہے اس حوالے سے جو ہے سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سوشل میڈیا ایکاؤنٹ سے ایڈریس سے فون نمبر سے سی سی ٹیو فوٹیج سے جس قدر ہمیں مل سکتی تھی اس کے شواہد اور بنیادی جو مرکزی ملزم ہے رضوان حبیب جو اس کا سابقہ شوہر یا موجودہ شوہر ہے اس کو کہتے ہیں بار بار بلائی بھی ہے اور پھر اس کو ہم نے چھوڑ کے تھوڑا سا چیک بھی کیا ہے کہ وہ جس طرح رابطے کرتا ہے جو ساری چیزیں ہیں اس کے مطابق تو تب جا کے جو ہے ہمیں کچھ شواہد ملے ہیں لیکن اس کو مکمل طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ مکمل شواہد ملے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی مرکزی ملزم جو ہے اس پر پوچھ کچھ بھی کی گئی ہے اور ہمیں ہمارے ہاتھ بندے ہوئے ہیں کیونکہ قانون یہی ہے جب تک کسی کے خلاف کوئی خشوص شواہد نہ ہو تب تک اس کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا بارال وہ کہتے ہیں کہ ہم نے مرکزی ملزم کو گرفتار کر لیا ہے اور اب جو ہے جو وجیہ سواتی ان کا ابھی تک نہ پولیس بازیاب کروا سکتی ہے عدالت میں بھی پچھلی سماعت کے اوپر بھی یہ ہوا پولیس کو بھی یہی بتایا سوری عدالت کو بھی یہی بتایا گیا کہ ابھی تک ان کو بازیاب کروانے میں جو ہے پولیس کامیاب نہیں ہو لیکن ایک بات بڑی جو ہے وہ تھوڑی سی خوف والی ہے در والی ہے وہ اس لیے کہ جو ان کے بیٹے نے بھی فی آر کروائی تھی مبینہ طور پر فی آر میں بھی انہوں نے لکھوایا تھا کہ یہ بندہ ایسا ہے کہ یہ میری والدہ کو جسمانی یا منٹلی ٹارچر کر سکتا یا ان کا استحصال کرتا کہ خدا نخواستہ میری والدہ کو نقصان بھی پہنچا سکتا ہے جس کا وہ اب اس کی فیملی خدشات کا اظہار کرے کہ خدا نخواستہ رزوان نے ان کی والدہ کو کہیں قتل ہی نہ کر دیا ہو کہیں مار کے کہیں دفن کر دیا ہو کچھ بھی کر دیا ہو بہرحال اللہ پاک کرم کرے یہ ایک کیس ہے جو اب زیری بات ہے یہ امریکن نیشنل ہے اور پاکستان میں ہے تو زیر ایس ایم بیسی بھی اس میں نوال ہو گئی ہے تو یہ سارے معاملات اس کیس میں چل رہے ہیں کوئی ڈیویلمنٹس تھیں میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کر دوں بہرحال آج کی اس ویڈیو سے اتنی آنے والے کیسے ویڈیو تک لیمجازد اپنا بہت خیار رکھے گا اللہ پاکستان کا حمی ناصر اور اس کے خلاف ساتھ شکنے والوں کو نستنابوت کرے آمین سمع آمین پاکستان زندہ باد اللہ حافظ